اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے خوش باش ہوں گے تو جناب میں آج بنانے لگی ہوں جھٹ پر تیار ہونے والے چپلی کباب تو اس کے لیے میں نے لیا ہے میں آپ کو چیزیں دکھا دوں کیا کیا لیا ہے یہ میں نے لیا ہے کیمہ دو چمچ میں نے لیا ہے بیسن ایک چھوٹا ٹیمارٹر لیا ہے لال مرچ لیا ہے میں نے ایک چھوٹا پیاس لیا ہے پسا ہوا یہ دھنیا میں نے لیا ہے اور ایک چمچ میں نے ہری میرچ لیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ لیا ہے آدھی چمچ میں نے نمک لیا ہے آدھی چمچ میں نے حلدی لیا ہے اچھا اور ایک سب سے موسٹ امپورٹٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ یہ ہے میٹھا سوڈا یہ میں نے لیا ہے آدھا چائے کا چمچ میٹھا سوڈے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جب ہم کباب میں ڈالتے ہیں ایک تو ہمارے کباب بہت اچھے نرم بنتے ہیں سیکنڈ وہ اپنی جگہ چینج نہیں کرتے یعنی کہ جس سائز کا ہم بناتے ہیں وہ اسی سائز کا رہتے ہیں تو چلیں جناب اب ہم تمام اجزاء کو مکس کرتے ہیں ساری چیزیں میں نے اکھٹی ایک ہی پلیٹ میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھی تھی تاکہ یہ میں آرام سے آپ کے سامنے سب چیزیں دکھا کے اور اس کو مکس کرنا تو جناب یہ دیکھیں ایک میں نے چپلی کباب اوپر بنا کے ڈال دیا ہے دوسرا میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں اچھا اس کا نام چپلی کباب کیوں بنا ہے کیونکہ اس کی شکل چپل کی طرح ہوتی ہے یوں لمبی ہم گول اکثر یہاں پہ گول بنایا جاتے ہیں لیکن اصل جو شکل پشاوری چپلی کباب جو ہیں وہ اس طریقے کی شکل ہوتی ہوں گی پس یہ پیڑا لیا ہے اور اس کو اب میں یوں لمبائی میں اس کی وہ شیپ دینی ہے گول نہیں ویسے آج کل ہمارے چپلی کباب گولی بن رہے ہیں لیکن جو اصل پشاور کی چپلی کباب ہیں وہ اس شکل میں ہوتے ہیں اس لئے اس کا نام چپلی کباب بنایا ہے یہ دیکھیں اب یہ بھی میں اس پہ ڈال رہی ہوں جناب آپ آہستہ آہستہ میں نے اور بنا کے اسے میں فرائی کروں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی چاروں چپلی کباب جو ہیں وہ میں نے دوے پہ ڈال دی ہیں بنانے کے لئے فرائی ہو رہے ہیں اب جب اس کی ایک سائٹ پک جائے گی تو پھر میں آپ کو پلٹ کر روسی سائٹ دکھاؤں گی آپ یہ دیکھیں ہمارے چپلی کباب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک سائٹ سے بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں اب جب دونوں سائٹ سے ہو جائیں گے تو پھر ہم اسے دیش آؤٹ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھا اچھا سا کلر آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور دیکھیں ناظرین انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ بلکل چینج نہیں کی جس سائز کے میں نے ڈالے تھے یہ اسی اتنے ہی سائز کے ہیں تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتائی ہے آپ ضرور اسے اپلائی کیجئے گا اب یہ دیکھیں ہمارے چپلی کباب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے دونوں سائٹ سے پک چکے ہیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں آپ یہ دیکھیں ہمارے چپلی کباب ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہوگی آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ہے اور صرف گھر کی چیزوں سے میں نے یہ چپلی کباب تیار کیے ہیں باہر سے کوئی اور چیز میں نہیں لائی جو ہمارے عموماً کچن میں چیزیں دستیاب ہوتی ہیں صرف وہی چیزیں میں نے یوز کی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور یہ ٹرائی کریں گے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی بہت ہی اچھی سی آسان سستی سی ریسپی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ